بلٹن میں بات کرتے ہیں بشو وراثت دیوس پر وراثتوں کے شہر کلاب نگر جائپور کی دنیا میں جائپور ایک لوتا ایسا شہر ہے جو تین سو سال سے اپنے ہاریٹیز کو سنجوئے ہوئے ہیں پرکوٹے کے دیوار اور جنتر منتر ایسی مارت ہے جس نے جائپور کو بشو وراثت شہر کی سوچی میں شامل کروایا دیکھے ریپورٹ سمیہ کے ساتھ جائپور کروچ لیتا وکسط ہوتا گیا لیکن ہاریٹیز آج بھی جیونت ہے اسی ہاریٹیز کے چلتے پانچ فروری دوہزار بیس کو جائپور وشو دھروہر شہر بنا یونیسکو مہاندیشک نے وراثت ہاریٹیز سٹی کا پرمان پتر دیا ہاریٹیز کا جیونت ادھارن نو ورگ میل میں بنی پرکوٹے کی دیوار ہے جو پرکوٹے کو چاروں اور بنی ہوئی ہے جائپور کی اس تھاپنا کے ساتھ ہی سال سترہ ستتائیس میں مہاراجہ سوائی جائسنگ دردیہ نے گنگا پول کی نیو رکھوائی اور پرکوٹے کا نیرمان شروع کرویا اتحاسکار و جائپور فاؤنڈیشن کے سنستھاپک ادھیاکش سیاشرن لشکری نے بتایا کہ سات سال میں نو ورگ میل میں پرکوٹے کی دیوار بن کر تیار ہوئی پرکوٹے کی یہ دیوار 18 گجھ اوچائی میں بنی ہے جس کی موٹائی 15 گجھ ہے شہر کی سرکشہ کے لیے 15 گجھ کی دو دیواریں بنائی گئی دونوں کی بیچ میں جگہ چھوڑی گئی جو شہر کی آج بھی سرکشہ کرتی ہے نوگرہوں کی انروپ یہاں نو چوکڑیاں بسائی گئی ہے جائپور کا جنتر منتر بھی ہیریٹیز کا جیوان تودھارن ہے سال 1728 میں جوتش ینترالے جنتر منتر کی نیو رکھی جو 1734 میں بن کر تیار ہو گیا جنتر منتر میں آٹھارے ینتر ہیں جو آج بھی سمیں اور جوتش کی سٹیک گڑنا کرتے ہیں یہاں ابھی بھی دیش دنیا سے کھگولیے گڑنا اور ادھیان کے لیے لوگ آتے ہیں پشوی ویراسط دیوست کے اپلکش میں اگر کوئی سب سے پرانی شہر بسا ہوا ہے جیپور ہے ایک ماتر شہر 300 سال پرانا جس کا پہلے نقشہ بنایا گیا اور بعد میں نرمان کیا گیا جیپور شہر کے نرمان کے لیے گنگاپور دروازی کی جگہ پر سب سے پہلے نیمکہ پتر رکھا تھا اور اس کے بعد میں پورے پرکھوٹے کا نرمان ہوا اور پھر بعد میں پورے شہر کا نرمان ہوا آج بھی پرکھوٹا پوراں روپ سے سرکشت ہے جس کی پورے ورڈ میں مثال ہے پورے سنسار میں مثال ہے اور یونیس کو نے اس کو ورڈ ہیریٹیج میں دیکھلیر کیا ہے ایک انوکھی چیزیاں پر جنتر بنتر ہے وشف کی ایک ماتر کھگولی ویدشالہ ہے جو سمپورتہ سے آج بھی پورا کام کر رہی ہے پورے وشف سے ایک ہگولی یہ گھنڈنا کرنے والے شوچ چھاترییاں پر آتے ہیں اور گھنڈنا کر کے ستھیک بلکل بیٹھتی اس کو لے کر دیکھتے ہیں وشف وکھیات ہوا محل بھی ہیریٹیز کو سنجوئے ہوئے ہیں اس تھاپتی کی عدبودکرتی ہوا محل کا نرمان سترے سو ننیانوی میں سوائی پرتاب سنگھ نے کروایا پیرامٹ کے آکار میں بنے پانچ منجلہ اس ہوا محل میں شرد مندر، رتن مندر، وچتر مندر، پرکاش مندر اور ہوا مندر ہیں یہ پانچ منجلہ عمارت ہے اس میں پیتر منجل پر شرد مندر ہے اس کے بعد رتن مندر ہے پھر وچتر مندر ہے اس کے بعد پرکاش مندر ہے اور لاشٹ میں اوپر سکھ سے پانچو منجل ہوا مندر ہے اتحاس کا لشکری گیتے ہیں کہ ہوا محل بینہ نیو کے کھڑا ہے اس کی دیوہ چارنچ موٹی ہے اور اس میں تین سو پینسچ کھڑکیاں ہیں کبھی ان کھڑکیوں میں گھنٹیاں بندی ہوئی تھی جو ہوا اب چلنے کے ساتھی بچتی تھی حالکہ اب کھڑکیوں پر گھنٹیاں نہیں ہیں 27 ستمر 2022 کو ہوا محل کو سوچ پرچنستل کا آواج بھی ملا جس نے جیپور کی شان بھڑائی یہاں کا ایک ماتر جیپور سہر ایسا ہے جو اپنے ہیریٹیج کو آج بھی سنجھوئے ہوئے ہیں اس کی جو چار دیواری ہے کڑیم نو ورگ میل میں بنی ہوئی ہے جو یہاں کی ایک الگی پہچان ہے اس کے ساتھ ہی یہاں کی جو مونومنٹس ہیں وہ ہیریٹیج کو لے کے الگی پہچان رکھتے ہیں یہاں کا جنتر منتر ہو چاہے ہوا محل ہو ایسے مونومنٹس ہیں جو اپنے ہیریٹیج کو آج بھی سنجھوکشت رکھے ہوئے ہیں جیپور سے پتریگا ٹی وی کے لیے گھر راشت شرما